فرنڈز ابھی احمد آباد کی 23 سالہ عائشہ عارف خان جن کا دردناک ثانحہ اور سوسائلی سٹوری میڈیا پر چھائی ہوئی تھی اور اس کی حدد بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسی سے ملتا جلتا ایک ثانحہ اور ہو گیا راشق آگروال عائشہ صرف 23 سال کی تھی جو اپنے ہس بینڈ کے منٹل اور فیزیکل ٹورچر کی وجہ سے تنگ آ کر جینے کے امید ختم کر دی اور 25 فیب کو سابر بطی میں کوت کر اپنی جان دے دی راشق آگروال جو ابھی صرف 25 سال کی تھی اور ان کے ساتھ بھی تقریبا یہی حادثہ پیش آیا کہ اپنے شوہر کے منٹل اور فیزیکل ٹورچر کی وجہ سے جینے کی امید انہوں نے ختم کر دی اور اپنے سسرال میں گھر کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی انویسٹیکشن اس کے مطابق ان دونوں حادثوں کا تعلق یہ ہے اس کے ڈیمانڈ سے بتایا جاتا ہے دوست اور واضح رہے کہ راشقہ کے ڈیٹ نے ایک بہت موٹی رقم جہیز کے نام پر ادا کی تھی لیکن اس کے باوجود لالچ ختم نہیں ہوئی ٹورچر چلتا رہا یہاں تک کی ان کی جان چلی گئی دوستو کس طرح کے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کیا ہمارا مورل ویلیو اس قدر ڈاؤن ہو چکا ہے اور ہم اس قدر بہیس ہو چکے ہیں اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ وہ شخص جو ہماری زندگی میں ہمارا لائف پارٹنر بن کر آیا ہے اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا گھلونا سلوک شرم سے ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے مانا کی میریٹر لائف میں اختلافات ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک ہارمونی پیدا ہونے میں تھوڑا سا وقت درکار ضرور ہوتا ہے لیکن اس پویتر رشتے کے اندر جب جہیز جیسی لانت اور اس کی لالچ شامل ہو جاتی ہے تو یہ رشتہ پویتر نہیں رہتا پھر یہ رشتہ فیزیکل اور منٹل ٹورچر اور بلیک میلنگ کا ایک سورس بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے اور ایسا کرنے والا کوئی بھی شخص اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ یہی چیز اگر میری اپنی بیٹی اور میری اپنی بہن کے ساتھ ہونے لگے تو کیسا فیل ہوگا دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دے میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بینکوں سے لون لیتے ہیں اپنے دوستوں سے لون لیتے ہیں اور ایک بہت لمبی مدت تک وہ قرض ان کے سر کے اوپر چڑھا رہتا ہے اس کی ادائی کی کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنا گھر اور اپنے ایسٹس اپنی پراپلٹی تک بیچ دیتے ہیں اور پھر ایک لمبے عرصے تک ان کی زندگی ٹھیک ٹریک پہ نہیں آ پاتی لہٰذا مختصر یہ ہے کہ ہم اس جہاز کی لانت کو ختم کریں ایک کمیٹمنٹ کریں کہ معاشرے کے اندر اس چیز کا لازمی خاتمہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں سوشل ایکٹیویڈیسٹ اور اورگنائزیشنز ہیلپ فل ہو سکتی ہیں کہ اپنے تحریروں کے ذریعے سے اپنے اسپیچز کے ذریعے سے پبلک میں زیادہ سے زیادہ آویرنس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی معنوں میں یہ بہت بڑی لانت ہے اور یہ اگر ان کے ساتھ آج ہو سکتا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اورگنائزڈ ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا قانون بنے کہ یہ ملک کے ٹاپ کرائمز میں سے ایک ہو اور جہاز کا ڈیمانڈ کرنے والا ہر شخص قانون کے گرفت سے ہرگز بچنا پائے تاکہ اس طرح کا حادثہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہونا بند ہو جائے فینکیو